اسلام علیکم صبح کے تقریباً نو بات چکے ہیں اور ناشتہ آ چکے ہیں ناشتہ کرتا ہوں اور پھر آفیس کے لئے نکلنے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج آفیس میں کیا روٹین ہے گھر سے نکل چکے ہیں پرچہ اٹھا گیا اپنا دوبارہ سے آفیس کی طرف چلتے ہیں اور پھر آفیس میں دیکھتے ہیں ابھی جی ڈاکومنٹس دے کے آگئے ہیں جمع کروا دیئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ کا کیا کرنا ہے آپ کو رکھنا ہے یا آپ کو گھر رکھنا ہے دیکھو جی کیا ہوتا ہے دیکھے جی ابھی ہم آ چکے ہیں آفیس سے واپس اور آفیس والوں کی کال کا ویٹ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کال لیا جائے کیوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے پروجیکٹ میں کہ میجر کون سا سبجیکٹ ہونا چاہیے جس کو رکھنا ہے تو ان کو میں نے اپنا میجر سبجیکٹ بتا دیا اور ڈاکومنٹس آرمیٹ کروا دیا تھے اب ان کی کال آتی ہے نہیں آتی اس پر ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سے پہلے ابھی چائے وغیرہ بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ چائے کیسے بنائی جاتی ہے اب چائے بنانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں میرے خیال سے یا آپ کہہ لیں کہ چائے دو طرح کی ہے دو طرح کی کون سی ہے ایک چائے دودھ پتی اور دوسری کڑک چائے اب کڑک چائے میں کیا ہوتا ہے کہ پتی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو صحیح دیر تک بنایا جاتا ہے جس کو آپ کالی چائے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دودھ پتی ہے وہ میں پیتا ہوں اور دودھ پتی میں کیا ہوتا ہے کہ صرف دودھ ہلکی سی پتی ڈالتا ہوں اور الائچی تو ماسٹ ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی چائے میں پانی ڈال دیتے ہیں تو مجھے اس سے بہت مسئلہ ہے خاص طور پر ہوتل بغیرہ میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے کوئٹا والے کام ڈالتے ہیں باقی ہوتل والے زیادہ ڈالتے ہیں اور گھروں میں بھی ڈالا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو سٹارٹ ہی پانی سے کرتے ہیں مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ پہلے پانی ڈالیں گے پھر اس کے اندھا ہے بھائی پتی ڈال کے اس کو بوائل کریں گے پھر چینی اور پھر تھوڑا سا دودھ ڈال کے چائے بانگی یہ چائے تو نال ہو یار اس کو تو کیا بھائی بولو دودھ کیا بھائی کہلو ابھی جاتے ہیں کچن کی طرف اور کچن سے نکالتے ہیں دودھ بہت اچھا کام ہو گیا دودھ چھوٹی برطن میں پڑا ہے بند ہو جا سم سم اور اپنے دودھ کے ساتھ چلیں گے اب کچن کی طرف اب میری چائے بنانے کی ریسپی سٹارٹ ہوتی ہے دودھ سے دودھ ہمارے پاس آ چکا ہے اور دودھ کے ساتھ ہم لینے والے ہیں اپنا ہو کیوٹی سا کپ اس کپ میں اپنی ایک کپ چائے کا دودھ نکال لیں گے یہ مربع دودھ آگیا اب یہ دودھ ایکسٹر ہے تو اس کا کیا کریں گے کہ اس کو کسی کپ میں ڈال کے فریج میں رہا ہوں اب یہ دودھ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کو دوبارہ واپس اوڈیل دیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی چینی دیکھیں گے چینی میں بھی کیا کیا آ رہا ہے اگر آپ کو دکھا سکھوں یہ دیکھیں لوپیا چینی کافی ہے موردنینا آپ ڈالیں گے پر اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالتی ہے الائچی یہ ہے جی الائچی کا ڈبا اور یہ ہم نے ڈال دیسے اب یہ جائے گی ہماری چائے چھولے پر آج کو تھوڑا زنکا کر دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہماری خاندانی جسم کی چائے بان چکی ہے چائے اٹھاتے ہیں کپ میں ڈالتے ہیں اور یہ فل کالی چائے آج کا دودھ بھی خالص نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن لگ اچھی رہی ہے مجھے تو وی ار بیک اٹ آور پلیس جی اور میرے ہاتھ میں چائے آگئی ہے یہ رہی آپ کو دکھا بھی دی اس کی شکل اور چائے میں تو ایسے بناتا ہوں آپ میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں کھل کے کہ اس طرح چائے نہیں بنای جاتی یہ اپنے بلنڈر مارا ہے کوئی ایشو کی بات نہیں ہے کیونکہ میں چائے ایسے بناتا ہوں اور مجھے چائے ایسے ہی اچھی لگتی ہے اور گھر والے بھی جب چائے بناتے ہیں تو ان کو یہی پروٹوکل سمجھائے ہوئے ایک پانی نہیں ڈالنا دوسرا چینی ڈالنی کم ہے پتی بے شک زیادہ تھوڑی ہو جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور الائچی ماست ہے تو میری چائے ایسے بنتی ہے اور یہ میری چائے بھی ڈالن ہو چکی ہے تو چائے پیتے ہیں اپنی میچ شروع ہو چکا ہے اس وقت اسکریلی آ چکا ہے ویڈنگ پر اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا بنتا ہے ایس آلویز آئی ایم ایکسائٹڈ فر پاکستان میچ میرے خیال سے آئی بابا رازم سینچری مارے گا آپ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ تو چالی جائے گا دس گیرہ بجے تک رات کو اور یہ افریدی کی پہلی بال ہونے مارے ہیں پہلی بال بہت اچھی کدائی ہے اچھا جا رہا ہے اچھا جا رہا ہے لگا لیکن باہر تھی باس ابھی ہم جا رہے ہیں جی بلکسر آباد بھائی کی زمین ایک اور خوشی کی بات یہ آپ کے بھائی ہوگے آج سے جوائننگ کال سے انشاءاللہ صبح فیلڈ میں ملیں گے آپ کو انہوں نے کہا کہ آج او جی آپ کی تو چاہیے ہمیں کام کرنے والے بچے لاغ رہے ہیں صبح سے پہلے آماد بھائی کے ساتھ جانا ہے فیلڈ ان سے سیکھیں گے کہ کیا کام کرنے آماد بھائی پھر رہیڈی ہے صبح قائد کرنے کی شکریہ بھائی آپ مجھے سکھائیں گے یا میں آپ مجھے مجھے رونے آپ سے آماد بھائی میرے ایک مہینہ سینئر ہیں تو وہ اس کا نجاز نجاز پیدا اٹھائیں گے چاریس دن بورہ چاریس وار بورہ چاریس وار ہم آ چکے ہیں جی تاہر کریانہ سٹور پر اور یہاں سے آماد بھائی نے کچھ چیزیں لے نی ہے وہ لیں گے اور پھر نکلتے ہیں کچھ کھانے پینے کا موڈ ہے اور پھر گھر کی طرف ہم آ چکے ہیں جی سموہ صاحب چاٹ کھانے کیلئے ہم آتھائی کے ساتھ اور یہاں پہ بیٹ کروا رہے ہیں ڈافی زیادہ مجھے مجھے